ہنو دوستو ایم محمد زشانو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایم بلات سکلوشیپ پاک چینل اور آج کی ویڈیو میں ہر بین ایجنیلی نورسٹی کے لیے آپ لوگوں نے کس طرح اپلائی کرنا ہے اس پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو میری نورسٹی ہے بڑی اچھی نورسٹی اور آپ لوگ کو بھی ریکمنٹ کروں گا کس میں بھی اپلائی کرے اگر آپ ایک سیپنس لیٹر کے لیے کوشش کرے اگر ایک سیپنس لیٹر مل جاتے ہیں تو بڑی چانسز ہوتے ہیں اور سیڈ بھی زیادہ ہوتے ہیں ہماری نورسٹی میں تقریباً ایٹی پلس سٹوڈنٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو بڑی اچھی نورسٹی بڑی اچھا جو سسٹم میں سب کچھ ٹھاپ ہیں پرہیڈ روم ملتا ہے سٹوڈنٹ کو تو آپ لوگوں نے سیسی گارڈ افیشل ویب سائٹ پہ جاننا ہے ہم یہاں پہ سیسی سکالرشیپ دوہزار چوبیس دوہزار پچیس پہ آنا ہے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ کو ڈاری کے لیے ہر بین اینجنگ نورسٹی نہیں مل تو یہاں پہ آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں ہر بین اینجنیرنگ نورسٹی تو یہاں پہ سرچ کرنے کے بعد آپ لوگ کو ڈاری کے لیے ہاں پہ آ جائے گی ہر بین اینجنیرنگ نورسٹی اور اس میں یہاں پہ آ جائے گی سیسی سکالرشپ ہماری نورسٹی میں صرف سیسی سکالرشپ ہیں انورسٹی سکالرشپ لیکن وہ فل فانڈیڈ نہیں ہے یہاں پہ میرے نام بھی شو ہیں جو میں سیلیکٹ ہوا تھا میرے یہاں پہ انفان بھائی نے میرا جو پروفائل نے اس کو بنایا ہے جو لوگ سیلیک ہوتے ہیں وہ اس کو اپنے ایب سیٹ پر شیئر کرتے ہیں یہ لاسٹیر کے سکالرشپ انہوں نے دیئے میرا آئین سکالرشپ باقی جو ہیں باقی اس کو آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ساری انفرمیشن یا پھر دی ہوئے جو ہر بین اینجنیرنگ نورسٹی ہر بین اینجنیرنگ نورسٹی ایچی ایو شارٹ نام ہے ایچی ایو اس کا فل نام ہر بین اینجنیرنگ نورسٹی چائنہ گونمیٹ سکالرشپ ہیں تو ہزار چوبیس انورسٹی ن ہر بین اینجنیرنگ نورسٹی دونوں اپلائی کر سکتے ہیں فل فنڈ سکالرشپ ہیں اور ماسٹر کے لیے تینہزار اپلائی کے لیے پائنٹی سو ہیں اور جسٹ انلائن اپلائی کوئی ڈاکومنٹ سن نہیں کرتے پہلے ڈاکومنٹ سن کرنا ہوتے لیکن آپ انہوں نے وہ ختم کر دی ہیں صرف انلائن اپلائی ہیں اور یہاں پہ انہوں نے دو راؤنڈ رہا کے پہلے یہاں پہ صرف ایک راؤنڈ ہوتا تھا پندرہ اپریل آج ڈیٹ ہوتا تھا اب اس سال تو انہوں نے چینج کی دو راؤنڈ رہ کے یا کم نومبر سے سٹارٹ پندرہ فروری لاز ڈیٹ ہے اور دوسرے کا پندرہ اپریل آج ڈیٹ ہے تو ایلیجیبیلیٹی کریٹی رہ بھی انہوں نے دیا ہوئے پسٹ راون میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈ راون میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ایلیجیبیلیٹی کریٹی رہوں نے آر انٹرنیشنل سٹوڈنی اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایج بھی دی ہوئے ہیں ماسٹر کے لیے ترٹی فائی اور پ انگریش پروفیشنسی پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایلرٹس کی ضرورت نہیں میرا بھی انگریش پروفیشنسی تا میں نے وہی یوز کیا تھا اپنی انڈورسٹی والی تو اپلائی کا طریقہ کر ہاو ٹو اپلائی آپ لوگوں نے پیلے سیسی کا فارم فیل کرنا ہے میں نے پیلے سیسی کا فارم فیل کیا تھا پھر آپ یہ انجانسی نبر دیا ہوا ہے اس پہ یہ والا پوٹل ہے اس کو آپ لوگوں نے کس طرح فیل کرنے یہ والا پوٹل میں نے اس پہ الگ سے ویڈیو بنائیے سٹی میں نے سمجھا ہے کہ کس طرح لوگوں نے اس کا فارم بھولا یہ انہواسٹی فارم ہیں کہ آپ لوگوں نے دینل کا فارم کس طرح فیل کرنا ہے اور انہواسٹی کا فارم کیس طرح فن کرلیں اس پہ میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں یہ سیسی کا فارم آپ چینل میں نے چینل ایبرارڈ سکلشپ پر جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے سیسی کا فارم فیل کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے انیورسٹی کا فارم فیل کرنا ہے یہ والا تو اس پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح اس کا فارم فیل کرنا ہے یہ کرنے کے بعد پھر آپ لوگ سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے اپلیکیشن فی انہوں نے یہاں پہ نہیں ہوتی ہوئے میں نے ارفان بھائی سے کہا ہوتا کہ اس سال کے پہلے اپلیکیشن فی نہیں ہوتی تھی ہماری انوارسٹی کی لیکن اس سال انہوں نے اپلیکیشن فی سٹارٹ کی ہیں چار سو ارم بھی اپلیکیشن فی ہے اور جسٹ آلائنی پلائی ہے ڈاکومنٹس انڈ نہیں کرنے پہلے ڈاکومنٹس سینڈ کرنے ہوتے تھے اب یہ افیشل ان آنسمنٹ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ سارے انفرمیشن انہوں نے دیوئی official announcement بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے mention کیا ہوا ہے اپلیکیشن فی چار سوئے ریم بھی اپلیکیشن فی یہاں پہ دیوئی ہے چار سوئے ریم بھی پہلے نہیں ہوتا تھا اپلیکیشن فی لیکن اس سال انہوں نے start کی ہیں اپلیکیشن فی تو آپ لوگوں نے initial review پاس کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپلیکیشن فی جمع کرنے ہیں بینک میں چائنہ میں وہ آپ لوگوں کے لئے جمع کر سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ جون اور جولائی میں اس کا اناؤس ہوتا ہے یہی طریقہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد required documents same اتنا باقی جتنے university کے لئے university کے لئے اس طرح same ہے cc کا فارم اور university کا فارم فیل کرنا ہے degree required ہے notarage degree ہونی چاہیے کہ اگر دیگری نہیں ہے تو hope certificate بھی use کر سکتے ہیں hope certificate بھی آپ لوگوں نے notarage کرنا ہے ہونی چاہیے study plan یا پہ انہوں نے اپنا فارمیٹ بھی دیا ہوئے تو اس کو آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے یونیورسٹی ویب سائٹ بھی دی ہوئے ہیں یہاں سے بھی آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو اس کا انگریش میں انکارنوڈ کر کے پیسے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور اس کو اڈیٹ کر سکتے ہو انہوں نے اپنا فارمیٹ دی ہوئے ہیں اور ہیں تو چانسی زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا انہوں نے فارمیٹ بھی دیا ہوئے ہیں تو اس کو فارمیٹ اگر آپ سپورائزر کو ایمل کرتے ہو اور آپ سے ٹیمپلیٹ مان دیں تو وہ آپ اس کو بیج سکتے ہو اور اگر آپ مطلب کوئی جاب کرے تو آپ اس کا سیٹیفیکیٹ اس کو پروائیڈ کر سکتے ہو کہ میں کرنٹ لے بھی جاب کر رہا ہوں تو پھر آپ اس کو ایکسپیرینس سیٹیفیکیٹ یا ایمپلائمنٹ سیٹیفیکیٹ اس کو پروائیڈ کر سکتے ہو یہاں پہ یہ میجر اتنی زیادہ میجر آفر ہونے تو یہ ریکوائیڈ ڈاکومنٹ سے سارے سیم ہی اتنی ڈیفرینٹ نہیں ہے اور یہ اتنی میجر آفر ہونے ہیں اتنی زیادہ میجر آفر ہونے ہماری انیورسٹی میں تو جو بھی آپ لوگ کا میجر ہیں اس کے لئے پہلے ایکسپنس سیٹیر کی کوشش کریں اگر میجر آتا ہے تو پھر آپ لوگ اپلائی کریں تو ہی اتنی زیادہ میجر آفر کر رہے تو کوشش کریں یہ ہمارے انیورسٹی میں سجس کروں گا کہ اس کیلئی پلائی کریں تو یہ ترکہ اتنا مشکل نہیں ہے آپ لوگ جس سی سی کا فارم فیل کرنا ہوں میری اینوورسٹری کا فارم پیل کریں لیوں میں کوئی مشکل پر لوگاں نیزل قالا ہے تو آپ لوگوں папا کس طرح فیل کرنے آپ میں متشکل کرنا ہے یا پھری ہیں جیسر نام میں لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے جو ایمیل ہوتا ہے ایمیل میں آپ لوگوں نے جو ایٹ الریٹ سے گو پہلے وٹ ہوتے ہیں آپ ملک اپنی ایوزر نیم میں ڈال کرو پھر آپ لوگ کے لیے آسان خاص ہو گی ایسرین کے پروفائل ریجسٹریشنQ کرنے میں لوگوں نے یوزر نیم کے مسئلے آ رہے ہیں تو آپ لوگ اس طرح یوزر نیم یوز کر سکتے ہیں اور اپنا میرے تو ایک آن پہلے سے بننے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے میں ایسے داریکلی لاغن کروں گا یہ ساری انفرمیشنلی کرنے کے بعد بھی آپ کے ایمیل پہ ایمیل جاتا ہے وہ وہاں سے ایکٹیو کرنے کے بعد پھر آپ لوگ ڈاریکلی اس کو لاغن کر سکتے ہیں میں لاغن کر رہا ہوں آپ جو ایک آنٹ ہیں میں نے کس کی ریپلائی کی تھی وہ اپنا نہیں دوسرا کسی اور میرے والا ٹھوڑا چینج ہے کیونکہ میں تو ایڈ میٹ ہوتی چھوڑی سے میرا پروفائل ٹھوڑا چینج ہے تو یہ لاغن کس کی ریپلائی کی تھی تو جیسے ہے آہ مائی اپلیکیشن اس پہ آپ لوگوں نے سٹارٹ اپلیکیشن پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے آہ سٹارٹ سے سٹارٹ اپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آنا ہے اپلیکیشن پہ آنا ہے تو اپلیکیشن پہ آکے ساری ہے آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کو نیکس ٹھوڑا چینج ہے گونے بیٹ سکارشیپ اس کو آپ لوگوں نے سلیک کرنا ہے اور نیکس پہ کلک کرنا ہے پیش ڈی کری اگر اپلائی کر رہے یا ماسٹر کی تو جو آپ کو سوٹے بلو وہ سلیک کر رہے میں ماسٹر کو کر رہا ہوں تو میں ماسٹر کو سلیک کروں گا یہاں پہ آپ لوگ انگلیش کرو تو اچھا ہوا فائنڈ تو صرف انگلیش میجر شو ہوں گے اگر آپ چینیز آفر کے پروگرام کے لئے اپلائی کر رہے تو چینیز کا بھی فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ میں جسٹ انگلیش والے چیک کر رہا ہوں کوئی جو بھی جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہو آپ لوگ یہاں پہ ڈونڈ سکتے ہیں جو بھی ڈپارٹمنٹ آپ سے ریلیٹ کرتا ہے اس کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو میرا میجر تو یہ میرا میجر سکتے ہیں جو آفر کر رہے ہیں تو یہ میرا میجر سکتے ہیں نیوکلی سینسر ٹیکنولوجی تو اس میں یہ نئی چیز ہیں تو باقی توڑوں سے توڑا چینج ہیں یا پھر آپ لوگوں نے انٹی انٹیویجویل سلیک کرنا ہے انٹیویجویل اپلیکیشن فار چھائینا گونے پیٹسکارشیپ یہ والا آپشن آپ لوگوں نے سلیک کرنا ہے تو یہ اپلیک کرنا ہے تو یہ پروفائل میں نے یہ باقی سیم ہے میں نے اس پہ الگ سے ویڈیو بنائی ہے کہ جی دن بی نیوورسٹی کے اس کا پروفائل جو اپلیکیشن ہوتا ہے اس پہ میں الگ سے ویڈیو بنائی کس طرف فیل کرنا ہے وہ سیم ہے اگر آپ لوگوں کو کنفیز ہونا تو وہ والے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ کرتا ہوں کوئی بھی فارم میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹیویجول سیلیکٹ کرنا ہے اس میں غلطی نہیں کرنی تو اس کو کلک کرنے میں پہلے سے سیلیکٹ کیوں اس وجہ سے شو کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں تو جو مین چیزیں ہم وہاں پہ جاتے ہیں کہ کیا چینجنج ہے باقی میں نے الیک سے ویڈیو بنائی ہے کہ آل انورسٹی کے جو فارم آپ لوگوں نے کس طرح فرقن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ میں نے سمجھا ہے ہر سٹیپ میں نے آلیکس اب وہ اس ویڈیو میں باتا ہے میں اب جسٹ یہاں پہ کیا کروں گا وہ ڈاکومنٹس بتاؤں گا کہ کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوار کیونکہ جو چینجنگ ہوتی ہے وہ صرف ڈاکومنٹس میں ہوتی ہے انورسٹی کے باقی ہر انورسٹی کے یہ فارم سیم ہی ہوتا ہے باقی یہ سیم جو چینجنگ ہوتے ہیں ڈاکومنٹس میں ہوتی ہیں پاسپورٹ ہونی چاہیے ڈگری بھی ہونی چاہیے ٹانسکیب بھی ہونی چاہیے لیٹر لیٹر انگریش پروفیشنشیو ہونی چاہیے ٹھول لیٹر آف ریکیمینڈیشن ہونی چاہیے سٹڈی پلین ہونی چاہیے نان کریمینل ریکارڈ ہونی چاہیے نان کریمین ریکارڈ اس کا جو پولیس کرین سٹیپیکیٹ ہو اپ لوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اپلوڈ کرسکتے ہیں تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو اس طرح آپ لوگ اس کو فیل کرسکتے ہیں باقی سارا سیم ہی ہے کوئی ڈیفنیٹ نہیں میں نے الگ سے اس پر ویڈیو بنائی کہ سٹیپ بائی سٹیپ مشکل نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو کنفیوزن ہو تو والی ویڈیو دیکھو تو میں نے پہلے بھی بتایا میں ہر اینورسٹی پر ویڈیو بنا ہوں گا میں نے پہلے سے الگ سے ویڈیو بنائی ہے سٹیپ بائی سٹیپ پر کیونکہ وہ ساری اینورسٹی کا سیم ہی ہے جو ڈیفرینٹ ہوتا ہے ڈاکومنٹس میں ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو وہاں سے میں صرف وہ بتاتا ہوں کہ جو چینجنگ ہے اگر کوئی ایسے ڈاکومنٹس جو کنفیوزن پیدا کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے تو جو چینجنگ ہوتی ہیں صرف یہاں پر یہ چینجنگ کوئی خاص چینج نہیں ہے باقی سیم ہی ساری اینورسٹی کی طرح ہیں تو آپ لوگوں نے کوشش کرو اس کی ریپلائی کرو بیری اینورسٹی ہیں اور بڑی اچھی اینورسٹی ہیں یہاں پہ سارے ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے سارے انفارمیشن دی ہوئے ہیں ہرون انجنینگ نورسٹی اپر اینورسٹی میں صرف سیسی سکاللشپ ہیں انورسٹی سکاللشپ ہیں لیکن وہ فول فانڈیڈ نہیں ہے فیفٹی پرسنٹ ہے فیفٹی فیفٹی تو مطلب صرف ٹیوشن فری ہیں باقی سٹائپن یہ چیزیں نہیں ہیں اموریشن بھی نہیں ہیں تو سیسی سکاللشپ اگر آپ کے پاس ایکسپٹنس لیٹر ہیں تو اس کے لئے اپلائی کرو اور اس دفعہ انہوں نے اپلیکیشن فی سٹارٹ ہوئے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹویڈے میں انشاءاللہ دعاوں میرا یاد رکھنا اسلام علیکم